اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیب فیملی امیر ہے آپ سب خیر و آپ پیسے ہوں گے میں ہوں کوکب جیپین اور آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار شلجم گوشت کی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں اس کے لیے ہمیں چاہیے شلجم چکن پیاز ٹماٹر لسن اڈرکا پیسٹ دھنیا پیسا و گرم مسالہ حلدی ملچ اور نمک چلے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک سوس پین میں میں نے پانی بوائل ہونے رکھ دیا جب پانی اچھے سے بوائل ہو جائے تو اس میں ہم شلجم ایٹ کر دیں گے شلجم شامل کرنے کے بعد اس کو ہم ڈھک دیں گے اور دوسری طرف ہم اس کا چکن تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں تقریباً ایک کپ آئل شامل کریں گے آئل شامل کرنے کے بعد ہم اس میں دو عدد پیاز ڈالیں گے جب پیاز اچھے سے بادامی ہو جائے تو ہم اس میں شامل کریں گے تین ہدر ٹاماٹر اب ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹی بل سپون سورک مرچ ون ٹی سپون حدی ون ٹی سپون نمک اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ایک کپ پانی شامل کر دیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے تین پاو چکن اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے اب ہم اس میں ایک کپ پانی شامل کریں گے اور تقریباً 20 منٹ ہم چکن کو پکائیں گے شلجم ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اب سٹینر کی مدد سے ہم اس کا پانی نکال لیں گے اب میشر کی مدد سے ہم اس کو اچھے طریقے سے میش کر لیں گے شلجم ہمارے میش ہو چکے ہیں اب ہم اس کو چکن میں شامل کر دیں گے 10分 عبر جو rencontر 관amtiu ڈیو ڈیو اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس کو تقریباً 20 لینٹ اپنے رکھتے ہیں اب اس میں شامل کریں گے دھنیا اور ساتھ میں شامل کریں گے پیسا ہوا گرم مسالہ اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ماشا اللہ سے ہمارے شدن بہت اچھے لگ رہے ہیں بہت اچھے ذائقے میں ہوں گے آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اب اس کو ایک باؤن میں نکال لیں اب اس کے گرانڈشنگ کے لئے ہم اس کے اوپر دھنیا ڈال دیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کر دیں خدا فیز موسیقی موسیقی موسیقی